اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید سب خیریت سے ہوں گے آج کی رسپی ہے بیف ٹکا بوٹی جو میں نے پتھیلی میں بنایا ہے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کل میں کیا کیا چیزیں چاہیے یہ بونڈلیس بیف لیے میں نے چکور چکور بوٹیاں کر لیے اس کی اس کے علاوہ اس میں ہری مرچے جائیں گی کچھا پپیتا جائے کا پسا ہوا کٹی ہوئی مرچے چائپل جبتری گرم مسالہ چاٹ مسالہ چکن پورڈر ناماک دہی اور کوئلے کا دم لگائیں گے اس میں تو اس میں میں نے ہری مرچے ایٹ کرنی ہے آپ اگر چٹ پڑا کھاتے ہیں تو مرچے تیز بھی کر سکتے ہیں میں نے اس میں دو سے تین چمچے ڈالی یہ ہے کچھا پپیتا یہ دیلی ٹیبلی سپون گیا ہے میں نے لسل ندرک بتانا بھول گئی تھی وہ میں نے بعد میں ایٹ کیا تھا اور باقی اس میں تمام مسالے ہم دہی ایٹ کریں گے دہی بھی اس میں دو سے تین بڑی چمچے ڈال دیئے گا بس زیادہ نہیں تمام مسالے اس میں ایٹ کر دیں گے آپ اس میں مرچے اپنے تیز کے سافت سے زیادہ کام اور زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہے لسل ندرک کا پیج دالا ہے یہ بھی میں نے ایک بڑا بھر کے چمچے ڈالا ہے میری نیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم تقریباً چھے گھنٹے سے آٹھ گھنٹے تک رکھنا چاہیے لیکن میں نے یہ تین گھنٹے میں ہی تیار کر لیے تھے کیونکہ ٹائم کم تھا تو بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے مسالوں کو تاکہ تمام بوٹیوں میں مسال اچھے طریقے سے لگ جائے اور جب یہ مسال اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس کو ڈھک کے فریج میں رکھ دیں گے آپ اس میں کچھری پورڈر بھی دال سکتے ہیں کلانے کے لیے لیکن یہ ایک اچھا پپی تا بیسٹ رہتا ہے تو بچ یہ میری نیٹ کرنے کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے ڈھک کے تقریباً تین ہنٹے ہو چکے ہیں رکھے ہوئے تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب اس میں تھوڑا سا آئل ایٹ کریں گے آئل اس میں زیادہ نہیں جائے گا آئل بھی بہت تھوڑا سا جائے گا تقریباً دو تین چھمچہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر زیادہ نہیں ڈالے گا منہ وہ چالن کی طرح بن جائے گا تو آئل ہمیں ڈال دیا ہے ہم مکس کر کے اور پتیلی کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے چھولے پر اب اس میں یہ ایٹ کر کے ہم اس میں پھر تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے پانی اس میں کم جائے گا کیونکہ یہ خود بھی پانی چھوڑے گا وہ دہی کا بھی پانی ہوگا تو بس اس میں ایک سے دیڑ کا پانی ڈال ہے اب اس کو ہم ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً یہ گھنٹہ لگا تھا اگر ککر ہو تو آپ ککر میں بھی گلا سکتے ہیں تو اس میں زیادہ پانی ایٹ نہیں کرنا پڑے گا تقریباً ایک گھنٹے پانی اس کا پانی خوشک ہو گیا تھا تو اب اس کو بہت اچھی طریقے سے بھونیں گے جب یہ بھون جائیں گے اچھی طریقے سے تو ہم اس میں کوئلے کا دم لگائیں گے تو یہ میں نے دوسرے چولے پر کوئلے رکھ دیا تھا جلانے کے لیے یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے بوٹیوں پر مسالہ بہت اچھی طریقے سے لگ گیا ہے تو اب میں اس پر کوئلے کا دم دوں گی اور اس کو جو ہے کہنا میں اس کو پان سے دس منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے دم لگانے کے لیے اور اس کے بعد پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی تو کیسی لگیا آپ کو میری یہ ریسپی تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا مزیدہ بیف ٹک کا بوٹی جو ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹس بوکس میں بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی میری کیسی لگی ریسپی اچھی لگیا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹس ضرور کریے گا اور نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کریے گا نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ